جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دروش شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نا 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 الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسول کریم ونبیہ الامین وعلى آلیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمن اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابا بکر فلی ام بالناس وفی روایہ اب اللہ ای ام بالناس اللہ ابا بکر اخرجہم الشیخان اللہم صلی وسلم على النبی وعلى آلیہ وآصحابہ وبارک وصلہ وسلم علیہ ہمارے ملک میں کچھ دنوں بعد ایک انتخاب ہونے والا ہے جس میں قومی اور صوبائی سملی کے لیے افراد چنے جاتے ہیں دنیا کے اندر جس طرح خود اچھا رہنا ضروری ہے اس طرح اچھے آدمی کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے اسلام کی تعلیم برابر ہے آپ کو خود بھی سو مسولات کا پابند رہنا ہے اللہ پر ایمان اور یقین پختہ رکنا ہے اور کاموں کے لیے اور ذمہ داریوں کے لیے بھی ایسے افراد کا انتخاب کرنا ہوگا آج کل تو یہ لوگ بھی اسے امین و صادق کہنا لگے اس لیے انتخاب جہان کے اندر ایک مشکل ترین مرحلہ ہے اگر پارٹی اور فرد کا لحاظ کر لیا جائے اور دین کا لحاظ نہ کیا جائے تو آدمی کتنے گناہوں کا مرتقب ہو جائے علماء کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ اس سے کنارکش ہی رہے اگرچہ ان کو تصویب اور تصحیح حاصل نہیں ہے اونچے درجے کے فقہہ اور علماء نے اس میں شرکت کرنا اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا اور اچھے لوگوں کی حمایت کرنا ضروری قرار دے دیا ہے گو یہ طریقہ مغربی ہے مشرقی طریقہ نہیں ہے تاہم وہ لوگ جن پر ہمیں دینی اعتماد حاصل تھا اور وہ وقت کے فقہہ بھی تھے اور مفتیان کبار بھی تھے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا رسیدہ تھے انہوں نے بھی اس کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے اس وجہ سے متاخرین علماء نے اس کے جواز کا فتوہ دے دیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام میں اچھے اور برے کا ترازو اسلام نے خود مقرر کیا ہے اور ان کے ہاں اچھے اور برے ایمان اور غیر ایمان والا نماز پڑھنے والا یا نہ پڑھنے والا دونوں ایک ترازو میں تلتے ہیں دونوں کا ایک ہی جیسے ووٹ ہے اس لئے قدر مشکلات اور گرانی پیش آ رہی ہے اصل میں کسی آدمی کا انتخاب کرنا اور اسے ایک منصف کے لئے احل جاننا یہ کئی وجوہ کا ارتکاب ہے ایک تو نصرت اور حمایت اچھے آدمی کی کرنا یہ بادت ہے اور ناکار انسان کی کرنا معصیت ہے دوسرے یہ کہ یہ ایک ووٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک امانت بھی ہے کیونکہ آپ کے اس پرچی سے شاید وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اگر اس میں ایمان و آمال کی صلیت ہو تو وہ ایمان و آمال کا مظاہرہ کرے گا اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں جیسے ہی موقع ملے کبھی ختم نبوت پر اتوڑا چلائے کبھی امریکہ کی ڈیکٹیشن قبول کر کے کہا ہے کہ جی بس اسلام اتنا ہی کافی ہے جتنا سکول کالجوں میں باقیدہ مدرسوں کے ضرورت نہیں ہے تو اس قسم کے اناثر سے ملک کو خطرہ ہے اور اسلام کو تو یقینا خطرہ ہے اسلام کے تو خلاف وہ باغی ہے سرکشی برو ترائے ہیں ملک کو اس لئے خطرہ ہے کہ ملک بنائی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر اسی طرح مشترک اقوام کے ساتھ رہنا تھے تو ہندوستان تو متحدہ ہندوستان تمام اقوام پر مشتمل تھا وہ اس میں ڈوگر تھے اس میں گوتڑے تھے اس میں سکھ تھے اس میں ہندو یاتری تھے اس میں مسلمان عیسائی یہودی ہاتش پرہ سب ہندوستان میں موجود تھے لیکن پاکستان بنانے کے لوگوں نے اور مخصنوں نے یہ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں کامیابی بھی عطا فرمائی ان کا یہ شکر اور احسان ماننے کا لائق ہے اس کے لئے اندوستان کے مسلمانوں پر کیا گدری اور انہیں کتنی دیر تک اس کی سزا بگت نہیں پڑ رہی ہے اور پاکستان بنا تو کس خد و خال کے ساتھ رہا اور آج اسی پاکستان کا آدھائی سا ٹوٹ چکا ہے وہ بنگلہ دیش جیسے ناموزون اور تعصب پر مشتمل خطہ بن چکا ہے اور مشریف پاکستان جو ایک اسلامی اسطلاع تھی اسلام کا ایک حدیعہ اور گفت تھا ایک سوغا تھی وہ نقشے سے مٹا دیا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لَوْلْمُلْكُ وَلَوْلْحَمْدُ وَهُوَا لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اس نے کوئی شخص پاکستان میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان سب کے لیے برابر ہے جھوٹا ہے اول درجہ کا قذاب ہے پاکستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان میں اسلامی قانون کو برطری آسل ہے اب بھی سپریم کونسل جو لا ہے وہ اس میں اسلام کو عظمت اور تفوق مسلم ہے چونکہ ہم اچھے لوگوں کو آگے بڑھنے میں ہمت نہیں دکھاتے ہیں تو شاید اس کا نفاظ جیسے ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے اس دن ایک آدمی نے اقلیت کے ہاں تقریر کی اور اقلیت کو تو کو کہا کہ میں سن جاتا ہوں تو وہاں مجھے شکایت ملتی ہے کہ ہندو کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے اسلام میں زبردستی نہیں ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لا اقراحہ فی الدین کسی پر چھرا رکھ کے کسی پر کلاشن کوف رکھ کے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ اسلام لے آئے اور اس طرح اسلام لائے نہیں جاتا آج کلمہ پڑھ لیا کل پھر پھر جائے گا جب تک اس کے ذہن سازی نہ ہو لیکن پیغام آدھا ہے یہ صرف بدمذہبوں کو خوش کرنے کی ایک لافہ ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے غیرت پیدا کرے اپنے اندر ایمان پیدا کرے کہ ختم المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ پر سارے جہان کے انسانوں کو جن اور انس کو ایمان لانا ہے یہ بھی کہے تب تیرا ایمان اور تیری سیاست میں مانو کہ تُو غیرتی ماں باپ سے پیدا ہوا ہے آپ نے تو آدھی بات کہی ان کو خوش کرنے کے لیے کہا اسلام کا کام تو نہیں کیا آخر اس پروگرام میں آپ کو اسلام کا کلمہ بھی پڑھنا تھا کہ ہمارے رسول جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو سب کے لیے پیکر حیاء پیکر شکر پیکر تہذیب اور تمام تمدنوں کو فتح کرنے والے ہیں وہ جمیع خلائق کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تو جو ہندو زبردستی مارے جاتے ہیں اور ان سے کلمہ پڑھوائے جاتے ہیں وہ غلط ہے اور جن عیسائیوں کو زبردستی تنگ کر کے ان کو اسلام پر یہ تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے لیکن آئے دونوں پابند ہیں نہیں ایمان لانے کے یہ آپ کی سیاسی نقطہ تھا اور آپ کی غیرت کا امتحان تھا کہ آپ ان کے سٹیک پر کہہ دیتے کہ آپ کو ایمان لانا چاہیے تجھ سے تو جنرل زیاء الحق لاکھ درجے بہتر تھا جس نے کہا کہ میں مرزائی اور قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ لے اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سکر میں آپ نے ایوان سنات کے اندر جب مولی رفی نے اشکال کیا کہ صدر محترم آپ کو بعض حلقے قادیانی کے دیں تو صدر صاحب نے کہا کہ میرے والد نے مولانا کرم الدین دبیر کے ساتھ مل کر برائے راس مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا ہے میں اس گھر کا چشم و چرام ہوں کہ ہمارے ہاں مرزائیوں کے خلاف مناظرے کیا جاتے تھے اور اس مجلس میں جنرل زیاء نے کہا کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ مرزا قادیانی کو چھوڑ دے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو میرے عزیزو یہ میں نے ایسے ایک مثال دی مجھے کسی کا کیا پیچھا کرنا ہے سمیں پاغس پر لی اوچھے نمیں پکے غواسری نزقی کہتے ہیں مجھے اس موسم بہار سے کیا کام جس میں نے میری گائے چرے اور نے میرے بچڑے بتانا صرف یہ ہے کہ لوگ کیسے سیاہ قلب ہو گئے لوگ کیسے سیاہ قسمت ہو گئے کہ اتنا ایک قلب ان سے نہیں کہا جا رہا ہے اپنے ایمان میں اپنے دستور میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں کسی کے ساتھ کوئی سختی و زیادتی نہیں ہے لیکن اسلام سب کے لیے رحمت ہے اور دنیا میں جتنے اقوام ہیں خواہ وہ یہود ہے نصارہ ہے مجوسی ہے ہندو ہے سکھ ہے گوتڑے ہے جتنے دنیا کے اقوام ہیں جو علاہ مذہب رکھتے ان سب کو پابندی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر ایمان لائے قرآن کریم میں ہے یائیو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہو سیاسی زعامہ کو صرف ووٹ کے لیے لوگوں کو شکار کرنا یہ کامیابی نہیں ہے ووٹ ایک وقتی چیز ہے اوپر ہو یا نیچے ہو لیکن ایمان ہمیں شکری دولت ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈر ہو جیسے تمہیں ڈرنا چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بوقت مرگ دنیا سے جاتے ہوئے آپ ایمان لے کر کے جائے تو آپ تو ایمان کی دعوت ہی نہیں دے رہے ہیں آپ تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم اور آپ برابر ہیں جیسے آپ عیسائی ہے یا ہندو ہے یا سکیاتری ہے اس طرح ہم بھی آپ کی طرح ہے معاذ اللہ استغفر اللہ واتوب علی اس طرح معذرت خواہانا رویہ اختیار کرنا بہت نامناسب بات ہے اصل میں لوگوں کی عقلیں کمزور ہو گئی لوگوں کا شعور تقریباً بوچ گیا ہے لوگوں میں لطائف جو علم کی ارشان ہے اور برکات اسلام کی جو مومن کا مذہبی ایرس ہے اس کی طرف بالکل پشت کی گئی ہے یہ انتخاب تو بہت آسان ہے کسی بھی آپ کنڈیڈیٹ کو اپنے آن بلالے اور آپ اس کو دیکھ لے کہ وہ اول سے اخیر تک کیا باتیں کرتا ہے کلام میں دو حصے جھوٹ ہوگا اور ایک حصہ مشکل سے سچ نمہ ہوگا سچ وہ بھی نہیں ہوگا بارحال ایک بات یہ یاد رکھے کہ یہ ایک امانت بھی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور امانت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خیانت ناجائز ہو مسئلہ نہ آپ کو کسی نے پانچ سو روپے دیئے کہ یہ میری امانت ہے آپ نے تو صرف امانت کا نام سنائے نہ آنگے ڈنگو ڈنگو کو کچھ نہیں سمجھائے کہ امانت ہوتی کیا ہے اس پانچ سو روپے کا نوٹ کو آپ بدل نہیں سکتے بدلیں گے بھی تو خیانت کریں گے اس نے ایک بوسیدہ کامت میں دے دیا آپ اس کو نیا کاغذ چڑھا سکتے وہ بوسیدہ کاغذ نہیں اٹھائیں گے یہ بھی خیانت کر رہے ہیں بعض لوگ کسی کو پیسے دیتے کہتے ہیں یہ امانت ہے لیکن اگر تجھے ضرورت ہو تو استعمال کرے بہت عدب کے ساتھ معافی چاہتا ہوں بہت یہ ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ یہ ہے تو تیری بہین لیکن جب ضرورت ہو تو استعمال بھی کر لے ایسی غلط فوش غلط بات امانت کہا رہی جب آپ نے حجاز اندید استعمال کی وہ تو قرضہ ہو گیا اس لئے بخائی میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امانت نہیں رکھتے تھے فرماتے تھے اس میں میرے بھی نقصان ہے آپ کا بھی نقصان ہے میرے نقصان ہے کہ میں اس کا بس چوکیدار ہوں گا اور تیرے نقصان ہے کہ اگر ضائع ہو رہی تو زمانت نہیں ہے اس میں اس لئے تو زمانت نہیں ہے کہ آپ اسے استعمالی نہیں کر سکتے وہ تو قدرتی آفات سے تکوین سے ضائع ہو گئی لا زمانت اف الامان میرے بھائیوں مسائل سمجھنے کی کوشش کرو گبراو نہیں آپ آئے اس کام کے لئے تھے لگ گئے کسی اور کام میں یہ سب آپ کے باپ دادوں کا عرص ہے یہ مذہب اور اسلام کے جو مسئلے ہیں یہ مذہبی سرمائے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بیسٹیشن جو ہے نا ایک مشکل مسئلہ بیان ہوا آپ ایسے کوئی کاکو چھاچو تو نہیں ہے جو جھولے میں جھول رہے ہیں اور نیپل سے دودھ پی رہے ہیں کتنے بڑے بڑے معاملات دنیا میں آپ کرتے ہیں تو مسئلوں کو بھی سمجھا کریں کہ امانت اس وقت تک امانتیں جب اس کو تچ نہ کیا جائے اس کو استعمال نہ کیا جائے اگر اس کو استعمال کر لیے گئے تو خیانت ہو گئی لا ایمان لمن لا امانت لہو جو شخص امانت دار نہیں وہ بیمان ہے اول درجے کا وَلَا دِينَ لِمَلَّا اَحْدَ لَهُ اور جو اہد و پیمان کا خیال نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے تو امانت کے طور پر بھی ووٹ کو صحیح استعمال کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ ایک سفارش بھی ہے جس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں من يشفا شفاعتن حسنتن اچھے کاموں کی سفارش عبادت ہے اور برا کام کی سفارش وہ گناہ ہے آپ کسی کو سفارش کرتے ہیں کہ بھائی شراب مت پیو زنا مت کرو چوری ڈکیتی مت کرو اس میں اس کی سفارش لگا رہا ہے کہ وہ یہ کام چھوڑے تو آپ عبادت کر رہے ہیں اور اگر آپ برقس چل رہے ہیں تو گناہ کے مرتقے بو رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیرخوار اور بلوغ سے پہلے مرتے ہیں کہتے ہیں یہ ماں باپ کے حق میں شفا ہوں گے باقاعدہ جنازے میں آپ پڑھتے اللہم جعلہ لنا شافعہ و مشفعہ یا اللہ اس کو سفارشی اور سفارش قبول کیا ہوا بنا لے تو شفاعت اگر ہم نے اچھے کاموں کی کی تو ہمیں اللہ عجر دے گا اور اگر ہم نے سفارش ایک ایسے شخص کی کی جو آگے چل کر کے غلط لوگوں کا آلے کار ہے اور اس کی وجہ سے ایک غلط پارٹی اور ناکارہ تنظیم وہ طاقت اختیار کرتی ہے جس سے اسلام کو بھی اور ملک کو بھی خطرہ ہے تو ہم نے سفارش مناسب دریقے سے نہیں کیے اللہ اکبر کبیرہ جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بزرگوں میں کتنا خیال رہا ہے اس کا یہ خیرپور جو ہے یہ کسی زمانے میں ریاست تھی اور اس کا اپنا والی ہوتا تھا اس والی صاحب کا کوئی جاننے والا تھا جو سندھی سائن تھا اللہ کا نیک بندہ تھا شریف انسان تھا تقویدار عابد زاہد تھا اور وہ خیرپور کا والی بادشاہ اس کی بڑے قدر کرتا تھا جس کسی کو بھی کوئی کام ہوتا سائن کو پکڑ لے دیتے تھے سائن خیرپور کے بادشاہ کے ہاں جا کے اس کو کہتا تھا کہ اس کے کام کر دے یہ بہت پریشان ہے اور خیرپور کا بادشاہ سائن کا محتقت تھا کہ بہت اچھا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے سائن کو کہا کہ سائن آپ بہت زیادہ سفارش کرنے لگے اور میں آپ کی سفارشوں سے تنگ آ گیا سائن نے کہا ٹھیک ہے اب کے اگر میں کسی کی سفارش کرنے آیا نا تو میرے چہرے پر یہ سنت داڑی نہیں ہوگی یہ جنگل کی گھاس ہوگی یہ معاورہ ہے کہ بھئی یہ داڑی تو عزت کی اس لیے ہے کہ سنت ہے اگر یہ سنت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بادشاہ نے کہا بہت اچھا سائن بادشاہ کے دربار سے اٹھا اور باہت اکلا اور جیسے ہی باہت اکلا ہے بوڑی عورت کڑی ہے وہی سائن میں مر گئی وہی سائن میں ماری گئی وہی سائن میں تباہ برواز ہو گئی سائن سن رہا ہے اور وہ رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے کوئی تکلیف تھی اسے کوئی پریشانی پیش آئی تھی سائن نے کچھ دیر کھڑے ہو کر سوچا پھر وہ چیک اٹھا کر اندر چلا گیا بادشاہ اس کا احترام کرتا ہے وہ پھر اٹھا سلام علیکم سائن کیسے دوبارہ آئے ہاں سائن باہر ایک مظلوم عورت کڑی ہے بہت پریشان ہے بڑی رو رہی ہے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے بادشاہ اس پڑا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ چند منٹ پہرے ہاں یہاں کیا وعدہ کیا ہے تو سائن نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ پکا وعدہ کیا ہے جب میں باہر نکلا اور میں نے اس مظلوم اور پریشان حال عورت کے چہرے پر آنسوں کی لڑیاں دیکھی تو مجھے قیامت کا دن سامنے آیا اور میں نے دیکھا کہ ترازو لگا ہوا ہے ایک طرف میں نے اپنی داڑی ڈال دی اور دوسری طرف اس کے آنسوں ڈالے بادشاہ سلامت اس کے آنسوں بہت باری نکلے میری داڑی کے اس کے سامنے کوئی حسیت نہیں بادشاہ خدا رسیدہ تھا اٹھا سائن سے معافی مانگی کہا بہت اچھا اندہ میں پابندی نہیں لگاؤں گا اور آپ جب بھی کہیں گے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے بزرگوں نے سفارش کو اس حد تک پہچانا ہے اس حد تک سفارش کی ہے ہندوستان جب شیاب الدین غوری نے فتح کیا تو حضرت بڑے پریشان تھے کہ دلی کی حکومت کیسے چلے گی سارا ہندوستان اس کا تابع ہے خواجہ خواجہ گاں مہین الملت والدین مہین الدین چشتی رحمت اللہ طویل قصہ ہے مہین الحن وغیرہ میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے جو خلیفہ ہے قدب الدین ایبک اس کے حوالے کرو بہت اچھا بادشاہ نے شاہ بودین غوری نے فوراں ان کے نام ایک پروانہ لکھا جس میں دلی ان کے سپورٹ کی گئی جب کھڑ دلی بزرگ گئے تو ایک شخص آیا اور حضرت اقدس ولی الاولیاء سلطان الہند اور ولی الہند خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت دلی میں میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے میرے آبائی جہدات سرکاری لوگوں نے پکڑ لیا ہمیری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے کوئی خط ہے کہ قدب الدین ایبک آپ کا خلیفہ ہے حضرت نے کہا جب جانا ہو پھر آ جاؤ چند دن جب گزرے وہ تو پریشان حال تھا وہ حضرت صاحب کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے کل جانا ہے دلی تو خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی رحمت اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے وقت آ جائے وہ جب روانہ ہو رہا ہے تو وہ آئے تو حضرت سات روانہ ہو گا ہے کہا میں بھی چلوں گا اور نے کہا حضرت خط کافی ہے کہا نہیں وہ تو میں جانتا ہوں کہ خط کافی ہے یا میرا جانا ضروری ہے جب حضرت دلی داخل ہوئے اور قدب الدین ہے کو پتہ چلا وہ بڑا پریشان بغیر جوتا پہنے محل سے باہر باگتا ہوا ہے حضرت خیریت وہ میں خیریت کہاں ہے تجھے دلی کا بادشاہ اس لئے بنایا تھا کہ یہاں لوگ ظلم کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ سن لو کیا کہہ رہا ہے حضرت نے کہا کہ حضرت یہ کام تو خط سے ہو جاتا ہے کوئی شک نہیں کہ میں خط لکھتا تو آپ اس پر عمل کرتے لیکن شاید قیامت کے دن اس کی اس مظلومیت کے سامنے میری تحریر مجھے نجات نہ دیتی بلکہ میرا اپنا وجود اس کے لئے پیش ہے ہمارے اکابر ہمارے اصلاف ہمارے بزرگوں نے اس شان سے امانتوں کو شفاعتوں کو اور وقالتوں کو استعمال فرمایا ہے تب جا کے آج معاشرے میں ہم اور آپ مسلمان ہیں ہم اسلامی کلمہ پڑھتے ہیں ہم اسلام کے حلال و حرام جانتے ہیں یہ الیکشن ہیں انہوں نے آپس میں لڑانے کے لئے نفرت کے بیج ڈالنے کے لئے تصادم کرنے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا ہم ملکوں میں فصادات پیل رہے ہیں اور اس کے وجہ صرف یہی ہے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو اچھا اقتدار اور بہترین لوگ جو اقتدارِ عالیٰ کے لائق ہو وہ نصیب فرمائیں میں کل جمعے میں بھی اس پر کچھ تفصیلی بات مزید کروں گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلیم علی النبی و علی و اصحابی و بارک و صلی و صلیم علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنازہ بڑنا اللہم انہا نسلک العفو والا فیہ فی الدنیا والاخرہ اللہم انہا نعوذ بک من جمیل میں ہن والفتن ما زہر منہا و ما بتون اللہم انت ولی الخیارات و بیدک الحسنات اللہم انہا نعوذ بک من جمیل میں ہن والفتن ما زہر منہا و ما بتون اللہم انہا نعوذ بک من اقابک و فتنت عبادک و شر بلادک اللہم ارحم عبادک و بلادک اما یوجو مقتک و غدبک اللہم اولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا و ارزقنا حکومتا سوالحتنا عادلہ اللہ ترہا عبادک و بلادک اما یوجو مقتک و غدبک پشاور کے عظیم دماکے اور حادثے میں جو ناحق مسلمان کی متی جانے تلف کی گئی ہے اللہ ان بے قصور اور بے گناہوں کو شہدہ و سعادہ ثابت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سانحہ پر قوم اور ملت کو سبر اور عجر نصیب فرمائے اور اس قسم کے دنگہ فساد سے اللہ تعالیٰ ملک کو امن اور ہر طرح کی حفاظت نصیب فرمائے و سواللہ تعالیٰ لَا خیر خلقِ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی قیدر اللہ تعالیٰ اللہ 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 اللہ